اور یہ اور پھر اگر یہ کریں گے تو پھر یہ رسول کے پیروں پھر اگر یہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے رسول قدر رحمت العالمین ان کو یہ کہا کہ ہم نے ان کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہ اس کی رحم کی صفت انہوں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی ہے اگر ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے تو پھر رسول کے پیروں کیسے ہم کیونکہ ہمارے اندر اگر رحم نہیں ہے تو پھر ہم رسول کے پیروں بھی نہیں ہو سکتے اور پھر وہ اللہ کے بندے کیسے تو رحمت ہی اصل جو صفت ہے اللہ کی وہ رحمت کی صفت ہے اصل صفت ہو گئے اور باقی جتنی بھی جو صفت ہے اس کی تفسیر ہے رحمان اور رحیم کی ساری کی ساری اس کی تفسیر ہے وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لئے سارے جہان کے لئے مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا تو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا تو رحمت تو کیا ہوتی ہے کہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے رحمت چھپائی نہیں جا سکتی رحمت خوشبو کی طرح ہوتی ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی اور جس کے اندر رحمت ہے یعنی آپ خوشبو ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر اتر والے کے یہاں آپ چلے جائیں اس کی دکان میں اس کے گودام کے اندر آپ اگر جا کر تھوڑی دیر بیٹ جائیں گے سب چیزوں کے اندر سب سلپ ایک ہے سب ٹائڈ ہے ساری اس کی شیشیاں جتنی بہاں پر رکھیے کوئی کھلی نہیں ہے لیکن آپ جا کر بیٹیں گے باہر نکلیں گے تو آپ کے جسم سے خوشبو آنے لگ جائے کیونکہ خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی تو جو اندر کسی کے رحمت ہے تو رحمت باہر جاہیری ہوگی وہ چھپائی نہیں جا سکتی اور رحمت کیا ہے کہ رحمت دوسروں کو فائدہ بوجاتی ہے یہ مسلمانوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم سے صرف نقصان نہیں پوچھنا چاہیے کسی کو یہ تو اس کا نیچلہ درجہ ہے ایمان کا کہ کسی کو نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہی پوچھنا چاہیے مسلمان ہیں اگر تو دنیا کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے نقصان کے خالی یہ نہیں کہ بس نقصان نہ ہو یہ کہ اس سے فائدہ کے علاوہ کچھ ہونا نہیں چاہیے جا ہوں تو اس سے اس کو فائدہ پوچھنا چاہیے اور یہ اللہ کی کائنات جو ہے یہ اللہ کی کائنات فائدہ پوچھاتی ہے انسان کو یہ جاری ساری مخلوب جو اللہ نے بنائی ہے یہ فائدہ پوچھاتی ہے انسان کو اور یہ کائنات اللہ کی مومین اور یہ مسلم ہے کیونکہ فرما بردار ہے اس کے حکم کے تابعے چاہتی ہے یہ اپنے آپ کو اس نے اللہ کے حوالے کر دیا پوری کائنات ہے تو یہ اصل میں جو ہے مومین اور یہ مسلم ہے اور یہ نفع پوچھاتی ہے تو ہمارے اندر اگر رحمت نہیں ہے یہ صفت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کردار نہیں ہے ہمارا جو کردار نہیں ہے وہ اللہ کے رنگ میں بھی ہم نہیں رہے گئے اللہ نے یہاں قرآن میں بھی فرمایا سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سترہ میں فرمایا جو لوگ فائدہ دے وہ جمین میں ٹھیر جاتے ہیں جو بھی چیز فائدہ دیتی ہے تو جمین میں ٹھیر جاتی ہے اور اگر وہ نقصان دے تو اس کو یہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے تو مسلمان اگر فائدے مند رہیں گے تو جمین پر رہیں گے اقتدار بھی ملے گا لیکن اگر وہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے تو پھر اللہ نے یہ قرآن میں مثال دی کہ پھر ان کو وہاں سے اٹھا دیا جائے گا کہ اس کو اللہ رکھتا نہیں جو فائدہ مند چیز نہ ہو تو یہاں پر جو بھی چیز یہاں پر ہے وہ ہمارے لئے فائدے کے لئے اللہ نے یہاں پر رکھی اور فائدہ مند تب ہی وہ یہاں پر ہے جو انسان کے لئے نقصان دائق تھا اللہ اس کو یہاں سے اٹھا دیتا ہے یہاں پر ہمارے بسنے سے پہلے جمین پر ہم کو بھیجنے سے پہلے یہاں پر بڑے بڑے جانور ڈائناسور ہوا کرتے تھے سنا اس کے بارے لیکن جب اللہ نے انسان کو یہاں پر بھیجا اس نے کہا کہ انسان کو نقصان پہنچائیں گے تو ان کو یہاں سے اٹھا دیا مٹا دیا یہاں سے جمین سے جو انسان کو نقصان پہنچائے کسی کو نقصان پہنچائے اس کو یہاں نہیں رکھا جائے تو فائدہ من چیزیں یہاں پر رہتی ہیں باقی سب کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ہم سے فائدہ پہنچنا چاہیے اور مسلمان فائدہ پہنچانے میں بہت بیچھے مسلمانوں کے جیب سے پیسہ بہت کم ہی نکلتا ہے اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ مسلمان گربت کے اندر پیسہ نہیں ہے اس کے پاس علاقی ہے تو صحیح لیکن پھر بھی گربت کے اندر کم جو ہوئے لیکن مسلمان پر جو کہہر ہو اور وہ خود کی مدد بھی نہ کرے اس میں بھی آگے نہ آئے یہ بھی ایک ہمارے یہاں پر ہے کہ جہاں مسلمانوں کے اوپر عجاب آتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو ہے اگر کہیں پر بھکمپ آ جائے جلجلے آ جائے بار آ جائے جب مسلمان خود یہ سارے اکثریت جیسے کسبری میں ہوا تھا جب آگلہ دیش میں ہوا تھا تو یہ مسلمانوں کے اوپر آتا تو مسلمان خود نہیں اڑتے کہ ہمارے بھائیوں کے اوپر ہمارے ہی رستے دار ہیں وہ مسلمانیں ایمان والے ان کے پر جو ہے کہہ رہا ہے تو مسلمان خود نہیں جاتے مسلمان ہیں تو اس میں اکہ دکھا لوگ اس میں چلے جائیں گے جانے والوں کے اندر آپ گنتی لگائیں گے تو ایک مسلمانوں کا نینیانو گیر مسلم جاتے ہیں وہ مسلمانوں کی مدد کرنے ہیں سب ان کی تنجیمیں جاتی ہیں جہاں پر بھی آپ دیکھیں وہ جائیں میامار کے اندر آپ دیکھیں جب ہوا تھا ان کو وہاں سے جب نکال دیا تھا تو ان کو جو ہے رہاق پوچانے کے لئے سب سے پہلے کون اٹھے گیر مسلم اٹھے پھر اس کے بعد مسلمان اس میں آگے چلے اور ان کو آج بھی مسلمان تو اس وقت وقتی طور پر چلے گئے لیکن آج بھی کوئی گیر مسلم وہاں پر دے رہے تو مسلمان کے اندر یہ صفت کیسے نکل گئی اس کے اندر ہونی چاہیے تھا یہی تو اللہ کا رنگ تھا رحم کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے تھا اور بلکہ یہ ہے کہ یہ تو مسلمان کی بات ہے کہ مسلمان کے اوپر کوئی آنڈھی دفان یا کچھ کہہ راتا ہے تو مسلمان بھی کم جاتے لیکن کم جاتے لیکن اگر گیر مسلم کے یہاں پر آجائے تو مسلمان ایک بھی نہیں جاتا کبھی نہیں جاتا یہ پھر اللہ کا رنگ اللہ نے تو کہا کہ اس کے اندر رحم کی صفت ہونی چاہیے تمہارے رسول کو ہم نے یہی بنا کر بھیجا دنیا کے لئے اور تمہارے اندر سے یہ چیزے کہاں سے چلے گئے تو یہ چیزے انسان کے اندر سے نکل گئی اور ہم تو پیپر بھی اسی گز گئی ہے کہ پیپر وہ پڑھتا ہے کہ ایکسیڈینڈ کے اندر دس لوگ خلا تو وہ جیسے کو پڑھتا ہے پیپر جیسی نام دیکھتا ہے اچھا اپنا نیم ارے انسان کے لئے سوچنا تھا وہ رب تو ان سارے انسانوں کے لئے سوچتا ہے وہ نبی تو سارے انسانوں کے لئے آئے تھے تو ہمارے اندر وہ نہیں ہوتا ہم تو کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے یہ تو بھیجا پوری دنیا کے لئے تھا حرم کو بھی بھیجا دنیا کے لئے تو ریم کی صفت اس کے اندر ہونی چاہیے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فضل سورہ نمبر قنقبے آیت نمبر پندرہ میں فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آجماتا ہے تو پھر یہ عجت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عجت بخشی اور پھر لیکن اس پہ جراسے آجمائی اور روزی اس کی تنگ ہو جاتی ہے یہ نپی طولی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے جلیل کر دیا رب نے مجھے جلیل کر دیا اب اس کا حال پوچھے کوئی اس کا حال پوچھے اس وقت کے اندر یا اسے بھی پوچھ لے تو مسلمانوں کے اندر ایسے حالات ہیں کہ وہ ان سے پوچھا جائے بھئی کہ حال کیا ہیں تو سیدھا تقدیر کو پوچھے گا تقدیر ہی ایسی ہے میری تو پھولنے کیا اس میں یہ فوٹی ہے تقدیر کو پوچھتا ہے تقدیر قدر لکھی کس نے اس اللہ نے لکھی اس کو پوچھتا ہے اللہ کی شکایت کرتے ہیں لوگوں سے جب اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا حال پوچھا جائے تو کبھی مجھ سے نہیں نکلتا ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ نہیں نکلتا نہ شکری کرتے ہیں لوگوں سے شکایت کرتے ہیں وہ صاحب بولنے والے تو پھر اور جاتا آگے نکل جاتے ہیں اس بات کو لے کہ یہ تو اللہ کو صرف میرے ہی گھر ملا تھا میں ہی ملا تھا جو مجھے ہی آجماتہ رہتا ہے آگے اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں بلکہ تم تو یتیم کی عجت نہیں کرتے کیوں آئیے تم پر مسئیبت آجمائش کیوں آئیے تمہارا حال ہی کیوں ہوا کیونکہ تم یتیم کی عجت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو تم کھانا کھلانے کی ترگیب دیتے ہو نہ اس کو بھارتے ہو یعنی یتیم بے سہارہ کو تم دعوت چل گئی ہے تو بے سہارہ لوگوں کو کیا ہوا کیتہ جرور ہے کسی سے کھا جائے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علیمہ وہ دعوت بیکار ہے اس کا کھانا جب گریب کو نہ بلا جائے ارے بلاتے ہیں بھائی ارے کہاں بلاتے ہیں وہ تو دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو پھر آخرے میں دیا جائے بچے گا تو ملے گا نہیں تو ان کو دیا بھی نہیں جاتے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ تم گریبوں کی یتیموں کی عجت نہیں کرتے ہو بے سارے کو سارے نہیں ڈالتے ہو مسکین کو دیتے نہیں ہو ایک بار دے دیا تو بس اس کے بعد تو پھر اگر واپس آ جائے وہ تو دوسری بار پھر بھی دے دے گا تھوڑا اچھا ایمان والا ہے تیسری بار آ جائے تو بھکمنگا ہو گیا بار بار آ جاتا ہے تو ان کے انتر یہ صفت ہی نہیں ہے اللہ کے رنگ کو انہوں نے جانا ہی نہیں کہ اس کی کیا ہے تو یہ ہے کہ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دینا تو دور کی بات ہے ایک نظام نظام بناو تاکہ ان کو کبھی گروبت نہ ہو گروبت پریشانی آئے تو یہ مسلمان کیونکہ یہ مجبوری ایسی ہے کہ ہم کو خود کو گیر مسلموں کے اداروں میں بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا نہیں میں خود ایک سوسائیٹی چلاتا ہوں تو ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپریشنس ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو ہم کو مجبوری میں گیر مسلموں کی سستاؤں میں بھیجنا پڑتا ہے کہ بھائی اس سے کروائے کہ ہمارے لوگوں کے پاس ہمارے لوگوں کے لئے پیسہ نہیں تم تو ان کے پاس بھیجنا پڑتا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس میں ادارے ہوتے اور دوسرے ہمارے پاس میں آتے فائدہ پہنچاتے تو آپ باقی رہتے ہیں آپ مٹے کیوں جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے فائدہ پہنچانا چھوڑتی لوگوں کو فائدہ نہیں پرچھاتے تو یہ رحمت ختم ہو گئی ہے اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ یہ تو وہاں تک ہیں کہ میت کا ترکہ سمیٹ کر کھا جاتے یعنی بہنوں کا بھی کھا جاتے کون دیتا ہے مولے میں تلاش کرو کہ کسی نے کسی بہن کو دیا اس کا بھی کھا جاتا ہے کوئی نہیں دیتا وہ تک کھا جاتے ہو اور ان کے اندر کیا ہو گیا کہ ان کے اندر مال جمع کرنے کی محبت ہو گئی یہ مال جمع کرنے کی اندر محبت ہو گئی تو کردار بھی کہاں بچا اور رحمت بھی ان کے اندر نہیں بچی ہے تو اس لئے قرآن کا یہ جو ماحول تھا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن کا ماحول تو یہ ماحول ہمارا بگڑ گیا جو قرآن نے ہم کو دیا تھا